بسم اللہ الرحمن الرحیم سپائسیز بھی یوز ہو رہے ہیں لیٹس گو ٹو کچن ام گونا شیئر ایٹ ویڈیو ویڈیو ایٹ ویڈیو ایٹ ویڈیو دوستو کھڑے مسالے کا گوشت جو ریسپی ہے اس میں بیف استعمال کرتے ہیں ہم نے راؤنڈ کٹ لے لی ہے بیف کا یعنی گول بوڈی بیف کی ہم نے لے لی ہے اب اس کو ہم بیسیکلی تو ہم نے بزار سے کیوبز کی شیپ میں لیا ہے لیکن اب ہم اس کو تھوڑا سا اور کاٹ کے ون بائٹ یعنی چنگس کی شیپ میں لے کے آ جائیں گے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس ریسپی کو انگلیش ریسپی کو اور پاکستانی ریسپی کو دونوں کو آپ پس میں کمبائن کر کے اس کو ریڈیفائن کیا ہے میں نے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح اس کو ون بائٹ کرنا ہے یہ ہم نے کیوبز لے لی تھی یہ بیسیکلی ون بائٹ نہیں ہے یہ بڑی ہے اس کو ہم اور چھوٹا کر کے ون بائٹ میں کر لیں گے اتنی سائز کے اندر ہم کر لیں گے پھر ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کون سا انگلیش سپائسیز لگانے ہیں اور کون سا پاکستانی سپائسیز لگانے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہم نے بیف کو ون بائٹ شیپ کے اندر اس کو ہم نے ریڈیوز کر لی ہے اب اس کے اندر ابھی ہم آپ کو صرف انگلیش سپائسیز ڈال کے دکھائیں گے جو انگلیش سٹائل کے سپائسیز ہیں سب سے پہلے ہم یہ جنجر پاورڈر ڈال رہے ہیں موسیقی جنجر پاورڈر ڈال دیا یہ اوریگینو لیوز ہے یہ بھی تھوڑے سے ڈال دی بہت زبزز فلیور دیتے ہیں یہ اوریگینو لیوز جو ہے یہ بھی ہم نے تھوڑے سے مکس کر دی ہے اس میں یہ روزمیری لیوز یہ مکس کر دی ہے یہ گارلک پاورڈر سپر مارکیٹ سے ایزلی اویلیبل ہے ہر چیز کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو یہ بیزل لیوز اس کا بھی بہت اچھی فریگرنس ہے اروما ہے بہت زبزز لیکن یہ تھوڑا سا اپنے کام ڈالنا ہے یہ گراؤنڈ انین یعنی پاورڈر یہ بھی انینز کا یہ آپ نے تھوڑا سا ڈال دیا کیونکہ ہم نے خود اپنے مسالے جب پاکستانی مسالے مکس کرنے ہیں تو وہ بھی ڈالنے ہوں گے لہذا یہ تھائم لیوز یہ پیپری کا پاورڈر کیونکہ ہم نے ریڈ چلیز بھی ڈالنی ہے اب اس میں ہم یہ واسٹر شائر سوس ملائیں گے آپ یہ گھر میں بنائیں اور دیکھیں کیا ٹیسٹ ہے یہ سویا سوس اور یہ ریڈ وائن وینگر یہ بھی ایزیلی اویلیبل ہے نون الکھولیک ہے اس کا تو اپنے ہی مزہ ہے اس کو ہم بیچ میں شامل کر دیں اس کے اندر استعمال ہوتا ہے سرلوائن، ٹینڈر لائن، چکس، شینکس اور وہ بڑی جلدی کال جاتا ہے ہم نے کیونکہ یہ راؤنڈ کٹ لیا ہے گول بوٹی کا بغیر ہڈی کا یہ ٹائم لیتا ہے تو ہمارے جو مسالیں ہیں وہ اس طرح پھر اس کے ساتھ جیل ہی نہیں ہوتے یہ ٹیک ٹائم ٹو کوک تو اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سی دیر پریشر ککر میں ڈال کے پکائیں گے تاکہ زبدست طریقے سے بن جائے ہم نے آپ کو انگلیش کزین کے سپائسیز بتا دیئے اس کو ہم نے بیف کے ساتھ میرینیٹ کر کے ہم نے 30 منٹس کے لئے رکھ دیئے اندہ مین وائل ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی کزین کے کیا سپائسیز فیمس سپائسیز ہیں ورڈ وائیڈ لائک کیے جاتے ہیں اس کے بغیر تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے اور ویسے بھی یہ کومبینیشن ہے تو سب سے پہلے ہم نے لے لئے ٹماتر بلکل باریک باریک کٹ لیا یہ ٹماتر تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے اس کے بعد پیاز لے لیے پیازوں کو بھی بلکل باریک کٹ لیا یہ ہری مرچے کٹ لی یہ ادرک جورین کٹ کر دیا یہ ہم بعد میں ڈالیں گے ابھی نہیں ڈالیں گے یہ سپائسیز ہیں پاکستانی جس میں حلدی ثابت دھنیا لال مرچوں کا پاورڈر دھنیے کا پاورڈر اور نمک یہ ہم نے آلیو آئل اور ویجٹیبل آئل کو مکس کر کے ہم نے یہ لے لیا ہے یہ ہم دونوں مکس کر کے پکائیں گے یہ لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے یہ سٹون گرائنڈ ہے یہ گرم مسالہ یہ پاکستانی سپائسیز اور چیزیں استعمال ہوں گی پہلے ہم پریشے کوکر میں یہ آلیو آئل اور ویجٹیبل آئل مکس کر کے ڈالیں گے اس کے بعد یہ جو ہم نے پیاز باریک کٹے تھے یہ ڈال دیں گے کہ وہ تھوڑی سی گریوی بھی رکھنی ہے اس کے اندر یہ ٹماتر ہم نے کٹ کے ڈالے تھے یہ یہ ستاپد گرم مسالہ یہ سارا پاکستانی سپائسیز میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ لسن ادرک کا پیسٹ جو سٹون گرائنڈ کیا ہے بیسی کے لیے یہ ہم نے ڈال دیا اس کو اچھی طرح نکال لیں گے اور یہ مسالے ہیں اس کے ساتھ ہم نے جو میرینیٹ کیا ہوا گوش رکھا ہوا تھا انگلیس سپائسیز کے اندر یہ ہم اس کے اندر اچھی طرح مکس کر دیں گے اچھی طرح اس کو ملا دیں گے اور صرف ایک ویسل یا میکسیم دو ویسل کا اندزار کرنا ہے ہمارا گوشت بڑے اچھے طریقے سے گھن جائے گا یہ ہم تھوڑا سا پھرکول پانی ایڈ کریں گے بیچ میں اور لیڈ سے کور کر دیں گے پریشک اوپر ہم نے دو ویسلز کر دیں گے ہم اس کو کھول کے دیکھ کے واو کیا فریگرنس آ رہی ہے یہ تھوڑا سا پانی اس میں ہے اس کو ہم ابھی ڈرائے کر لیں گے اس کا یہ لیڈ کھول کے پکا کے تھوڑی دیر تاکہ گوش بھی مقبل طور پر ہو جائے اس کو تھوڑا سا ڈرائے کر کے بس گریوی بنانی ہے ہم نے اس کی کیونکہ ہم نے پاکستانی سٹائل بیچ میں رکھنا ہے اور آج کی جو انفرمیشن آپ کو دینی ہے کوکنگ کے حوالے سے کہ جب بیف کو کتنے کٹس کے اندر کٹا جاتا ہے جب کسی بول کو یا کاؤ کو سلوٹر کرتے ہیں تو اس کو آج کٹس کے اندر کٹا جاتا ہے جس میں سرلوائن، ٹینڈرلوائن، چکس، شینکس، ریبز اور برسکیٹ شامل ہیں اور ویسی بھی یہ بڑی پرانی کہاوت ہے ہمارے بزرگوں کی جب کچھ گوش لینے کیلئے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ لیامی پوٹ، نئی تیامی اوٹ، لیامی سینہ، پامے لگے مہینہ تو سرلوائن جو ہے وہ پوٹ کے گوش کو کہتے ہیں یہ آپ کو بتا رہا تھا میں نے آج چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں ہمیں پوری ویڈیو دیکھیں پلیس اس کو ہم تھوڑا سا ڈرائی کر لیں گے یہ دیکھیں گھی نکرنا شروع ہو گیا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ گوش بھوننا شروع ہو گیا ہے پانی بھی کو ڈرائی ہو گیا ہے اس میں ہم یہ جولین کٹ ادرک جو ہے اس میں ڈال لیں گے یہ گرین چلیس اور تھوڑا سا آلی وائل آل ڈالیں گے تاکہ اس کو مچھے طریقے سے اپنی شادی کی ویڈیوز کو ایڈٹ کروانا ہو تو پروفیشنل ایڈیٹرز آپ ہم سے رابطہ کریں ایڈٹ کرانے کے لیے دیسی گھی اورگینک ہینڈ گیڈرڈ انڈوں کے لیے ہم سے رابطہ کریں مکھن خالص دودھ سامنے ہمارا کانٹیک نمبر آ رہا ہے ہم سے رابطہ کریں شادیوں کی موویز کو ایڈٹ کرانے کے لیے ہمارے پاس پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹر ہے ہم سے رابطہ کریں بڑے مناسب قیمت کے اندر ہم آپ کو ایڈٹ کر کے دیں گے بس اس کو تھوڑی دیر اور بھوننا ہے تاکہ مزید پانی خوشک ہو جائے اور یہ بس تھوڑی تھوڑی گریوی رہ جائے گی اور پھر آپ انجوائے کریں گے دیکھیں گے کس قسم کا ایڈروما آ رہا ہے یہ دیکھیں آلموس ریڈی ہوگی ہے بس ایک منٹ یا دو منٹ کے لیے اور ہم نے اس کو کرنا ہے اس کے بعد ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے کسی قسم کا ایونٹ ہو ہم ایونٹ مینجمنٹ کرتے ہیں مووویز بروانی ہے اپنی برڈے پارٹی کی کوئی گیٹ ٹوگیدھر آپ نے گھر میں کیا ہے اس کو ایڈٹ کروانا ہے ہم سے رابطہ کریں فوڈ کی ایڈیمنٹ کرانی ہے ہم فوڈ آپ کو پروائیڈ کریں گے اور یہ آپ کو پروائیڈ کریں گے باس اب ہم اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے یہ ہماری فائنل شیپ نکل آئی ہے اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے آپ کو پروائیڈ کریں گے دیکھیں کتنا مزید ہے واو موسیقی 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 موسیقی